موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشت انڈیا میں میں آپ کا میزبان مفتی حارون ندوی آئیے ڈالتے ہیں ایک بہت ہی بڑی اہم خبر پر نظر ناظری آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان کی ایک عدالت نے گستاخ رسول خاتون کو رہا کر دیا جس پر پاکستان میں کافی ہنگامہ ہوا تحریک لبیک پاکستان علماء اہل سنت نے جم کر مظاہرہ کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ حکومت پاکستان امران خان کی حکومت نے ان علماء کرام کو گرفتار کر لیا تقریباً سات ہزار علماء اور پیتیس ہزار علماء عوام کو گرفتار کیا گیا ہے جس کو لے کر ہمارے ملک بھارت ہندوستان میں رضا اکیڈمی نے دلی کے جنتر منتر پر گزشتہ کل احتجاج آندولن کیا اور اس آندولن کے موقع پر رضا اکیڈمی کے سربراہ محمد سعید نوری صاحب نے بڑے پرجوش انداز میں عوام الناس سے اس وقت خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ پاکستان میں تحفظ نامو سے نامو سے رسالت کی تحریک چلانے والوں کے خلاف حکومت پاکستان ظلم و زیادتی کر رہی ہے جبکہ گستاخ رسول کی سزا خود پاکستان کے دستور میں موجود ہے گستاخ رسول کے رہا کرنے کے بعد پاکستان میں جو ماحول بنا علماء اکرام نے احتجاج کیا سات ہزار علماء اور پیتیس ہزار عوام کو گرفتار کیا گیا اس پر علماء علماء سعید نوری نے کہا کہ گستاخ رسول کے رہا کر کے مغربی طاقتوں کے دباؤں میں علماء اہل سنت کو گرفتار کیا جا رہا ہے یہ علماء گستاخ رسول کو پھانسی دینے کا مطالبہ کر رہے تھے کیا یہ مطالبہ پاکستانی دستور کے مطابق نہیں ہے نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو حکومت اپنے نام کے آگے اسلامی جمہوریہ لگاتی ہے وہ خود اسلام کے مبلغین پر ظلم و زیادتی کر رہی ہے سعید نوری صاحب نے یہ بھی کہا کہ بین الاقوامی دہشتگرد مانا جانے والا حافظ سعید کھلم کھلا گھوم رہا ہے اس کے خلاف حکومت کچھ نہیں کر پا رہی ہے حکومت کا آمیران کردار ہٹلران رویہ اور ظالمان سلوک سرعو عوام کے سامنے آ گیا ہے اس موقع پر مولانا امان اللہ رضا قادری نے کہا کہ جب تک علماء اہل سنت کی رہائی نہیں ہوتی ہماری تحریک جاری رہے گی ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے ہم نے ممبئی بریلی شریف سے عبدہلی کا رخ کر لیا ہے ہم عمران خان کی ناک میں نکیل ڈال کر رہے گے ہماری رگوں میں عشق رسول کا خون ہے اسی موقع پر جناب ولی اللہ شریفی نے کہا کہ عمران خان ہوش میں آئے یہ عرماء اعیم اکرام اور عشقان رسول کی گرفتاری ضرور رنگ لائے گی اب عمران کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے مولانا شہاب الدین رزوی نے بھی اس وقت یہ کہا کہ پاکستان ہمیشہ دہشت گردوں کو پناہ دیتا ہے اور جو ملک میں امن و امان چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ گستا خان رسول کو سزا ملے تاکہ ملک میں امن و امان پر قرار رہے پاکستان ایسے لوگوں پر ظلم و ذاتی کر رہا ہے مظاہری احتجاج کرنے والے جنتر منتر سے پاکستان سفارت خانے کی طرف پاکستان مرد آباد عمران خان مرد آباد ظلم و ذاتی بن کرو کے نارے لگاتے ہوئے نکلے تھوڑی ہی دوری پر انہیں پولس عملے نے برگیٹ لگا کر روک لیا جبکہ نارے بازی مسلسل زوردار انداز میں جاری رہی اور پاکستانی ہائی کمشتر دہلی کے لیے ایک میمورانڈم روانہ کر دیا گیا جس میں مطالبہ کیا گیا کہ گستاخ رسول کو سزا ضرور دی جائے اور علماء اہل سنت اور عوام الناس کو رہا کیا جائے اس موقع پر خاص طور سے قاری صغیر احمد رزوی مولانا تسلیم رزا خان حافظ فہیم خان انجینئر شوجات علی قادری قاری عبد الرحمن مولانا سید منحاج قادری جنید رزا وغیرہ کے علاوہ علماء ایماء اور عوام کی کثیر تعداد اس احتجاج میں شریک رہی موسیقی